بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف رحمہ اللہ علامہ ابن حاجب انہوں نے بسم اللہ کے بعد الکلمت اللفظ کہا جبکہ ہمارے باقی مصنفین کا جو طریقہ ہے وہ بسم اللہ کے بعد کس کو ذکر کرتے ہیں الحمدللہ کو ذکر کرتے ہیں انہوں نے الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ حدیث آتی ہے بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے کل امر زیبان لم یبدع لم یبدع فیہ بسم اللہ فہوا ابتا اور اسی طرح کل امر زیبان لم یبدع فیہ بالحمدللہ بالحمدللہ فہوا ابتا بھئی سمجھ میں تو یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا بھئی جواب یہ مارا نا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اگرچہ کتاب میں ذکر نہیں کی لیکن یقیناً انہوں نے زبان سے ضرور پڑی ہوگی کیونکہ مصنف جو ہیں بہت بڑے محدث فقی نحوی اور بڑے متقی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں تو یقیناً انہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا تو الحمدللہ کو کتاب کا جز بنانا ضروری نہیں گئی ہاں بسم اللہ تو شروع میں کتابت بسم اللہ کی ضروری ہے علماء لکھتے ہیں لیکن الحمدللہ اگر زبان سے بھی پڑھ لی جائے تو یہ بھی کافی ہے تو انہوں نے بھی یقیناً کیا کیا ہوگا زبان سے مرفر یا انہوں نے مولانا کہتے ہیں الحمدللہ اس لئے ترک کر دیا نہیں لکھی شروع میں کہ آجزی کرتے ہوئے مولانا کہ بھئی ہمارے بزرگ تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں لیکن آجزی کرتے ہیں بھئی میرا تو چھوٹا سا رسالہ ہے پتہ نہیں کسی کام کا ہے یا کسی کام کا نہیں ہے تو میں اس کے شروع میں الحمدللہ لکھتوں گا تو گویا کہ میں نے بھی اپنے کتاب کو کن کی کتابوں کی طرح سمجھ لیا بزرگوں کی کتابوں کی طرح حالانکہ یہ میرے نزدیک تو کیا ہے بڑی معمولی سی کتاب ہے اس لئے آجزی کرتے ہوئے انہوں نے شروع میں الحمدللہ کو کیا کر دیا ترک کر دیا وہ الگ بات ہے کہ اس کتاب کا بڑا عظیم مقام ہے اور سینکڑوں سال سے مدارس دینی آتی اندر اس کو اولیاء کرام پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں الکلمة لفظ وزیع لیمانا مفرد 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 تین احراب جائز آپ نے الفلام کی قسمیں پڑی تھی کہ الفلام اسمی ہے اور الفلام حرفی ہے اب آپ مجھے بتائیے الکلمة اوپر الفلام اسمی ہے یا الفلام حرفی ہے جو الفلام حرفی ہے کیونکہ الفلام اسمی تو کس پر آتا ہے اس میں فائل پر اور اس میں اب پھر الفلام اسمی کے اندر یہ کون سی قسم ہے بھئی الفلام جنسی ہے یا استغراقی ہے یا احد ذہنی ہے یا احد خارجی کون سی قسم بنے گی یہ شعب الفلام جنسی بنے گی وجہ اس کی یہ کلمہ کی تعریف ہو رہی ہے مولانا آگے اور تعریف جنس اور حقیقت کی ہوتی ہے ماہیت کی ہوتی ہے افراد کی جبکہ استغراقی احد ذہنی اور احد خارجی سے تو کیا مراد ہوتے ہیں افراد مراد ہوتے ہیں اور تاریخ کس کی کی جاتی ہے مولانا حقیقت کی کی جاتی ہے جنس کی کی جاتی ہے اور ماہیت کی کی جاتی ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ تاریخ ہو رہی ہے اسی علی فلام جنسی ہوا بھئی علی فلام جنسی تو کلمہ لفظ ہے وزع یاد رکھو مولانا نکیرہ کے بعد فیل آئے تو ترکیب کیا کریں گے نکیرہ کو موصوف بنائیں گے اور وہ فیل جملہ فیلیہ ہو کر اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا بھئی نکیرہ کے بعد کیا آئے بھئی فیل آئے تو کیا بنے گی ترکیب میں بھئی نکیرہ کو کیا بنائیں گے موصوف اور اس کے بعد جو فیل ہے وہ جملہ فیلیہ ہو کر اس کے لئے صفت بنے گا صفت بنے گا اسی طرح یاد رکھو نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں وہ بھی عموما اس نکرہ کے لئے کیا بنیں گے صفت بنیں گے جیسے نکرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنتے ہیں نکرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنے گا نکرہ زبان سے کیوں نہیں پڑتے آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھیں سامن میں خاموش نہیں بیٹھنا میرے سبق میں خاموش کسی نے نہیں بیٹھنا چست کرو چست بیٹھو اور فوراں جواب دو جو میں پوچھوں مجھے پتہ ایک دفعہ میں نے بات بتا دی آپ کو آگئی لیکن بار بار میں تقرار کروایا کرتا ہوں بھئی ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے اچھی طرح تو لفظ نکرہ ہے اس کے بعد کیا آیا اس کے بعد فیل آئے گا تو اس کے لئے کیا بنے گا اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو بھی کیا بنا کرتے ہیں محسوس 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 بنا کرتے ہیں تو یہاں بھی دیکھئے لفظ نکرہ ہے اور اس کے بعد غوزیہ فیل آ رہا ہے تو لفظ کو محسوس بنائیں گے اور غوزیہ پورا جملہ فیلی ہے اس کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا صفت پڑھو صفت مولانا صفت کیا ہوتا ہے صفت عربی میں گولتا آتی ہے صفت میں تانیس کی اور عربی کے اندر تائے تانیس سے ماں قبل ہمیشہ آپ تلاش کر لیں آپ کو مفتوح ملے گا صفت قائمت زاربت وغیرہ کوئی بھی آپ مثال دیکھ لیں تائے تانیس سے ماں قبل مفتوح ہوگا تو صفت تو یہ صفت بنے گی اور یاد رکھو موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ عموماً لے آئیں گے ایسا یا ایسی تو الکلمة لفظ کلمہ ایسا لفظ ہے لفظ موصوف ہے اسے میں پہلے میں ایسا لے آئے کلمہ ایسا لفظ ہے وہ زیعہ کہ اسے وضع کیا گیا ہو لیمانن کس کے لئے ایک معنی کے لئے مفرد وہ معنی کیسا ہو تو اس کو وضع کیا گیا ہو لیمانن مفرد دیکھو معنن موصوف مفرد اس کی صرفت تو پھر وہی اس کو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لئے جو کیا ہو مفرد ہو یعنی معلوم ہوا مرقب نہ ہو ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی کیا ترجمہ کریں گے کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لئے جو مفرد ہو مفرد کے بارے میں یاد رکھیں مولانا اس پہ تین اعراب پڑھ جائز مفرد مفردان مفردین اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں مفردن تو پھر یہ صفت بنے گی لفظ کے لئے لفظ کیا تھا مرفو تھا تو اس کی صفت مفردن بھی کیا ہے گے اور وزع لیمعنن یہ بھی اس کے لئے کیا تھی صفت تو یہ لفظ موصوف وزع لیمعنن صفت اول اور مفرد صفت ثانی تو اب ترجمہ یوں کریں مولانا کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو معنی کے لئے اور ایسا لفظ ہے جو مفرد ہو ایسا لفظ ہے جسے مضع کیا گیا ہو معنی کے لئے اور وہ کیا ہو وہ لفظ مفرد ہو لفظ یعنی اس مرقب نہ ہو اس کے اجزاء نہ ہو یعنی جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت نہ کر یہ ترکیب سب کو سمجھ میں آئی مفرد بھی اس کو پڑ سکتے ابھی جیسے میں نے بتایا مفرد پڑیں گے تو پھر یہ معنی کی صفت بن جائے گا معنی پر کیا داخل ہو رہا مولانا لام جار رہ اور لام جار رہ کیا عمل کرتا ہے جار دیتا ہے مولانا تو معنی موصوف یہ مجرور ہے تو مفرد اس کی صفت بھی کیا ہو جائے گی مجرور ہو جائے گی تو یہ موصوف صفت تو اب عبارت کیوں ہوئی کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لئے جو مفرد ہو اب دیکھو وہ معنی مفرد ہونا چاہیے بھئی سمجھ میں ہے یعنی وہ معنی مرقب نا یہ دوسری ترقیق ہے سوال یہ بتائیے سولہ یہ معنی سولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے بھئی بتاؤ بھئی سولہ قسموں میں سے کون سی قسم ہے بھئی اس میں منقوس کس کو کہتے ہیں یا یا ما قبل مقصور ہے معنی ہے کوئی لفظ لفظ تو معنی ہوتا ہے بھئی بتاؤ بھئی سولہ قسموں میں کیا ہے بھئی یہ اس میں مقصور ہے یہ کیا ہے اس میں مقصور ہے اس میں مقصور کس کو کہتے ہیں جس کے آخر hou بعنی یا نا یا یا متحر اور ما قبل کیا رہا ہے فتحہ اور یا متحر ما قبل فتحہ ہو اس کو وہ کس سے بدلتے ہیں علف سے بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے علف مقصور آگیا یا نہیں آگیا اب لفظ کیا بنا معنان بنا بھئی نون سنوین ہے یا نہیں آگے سنوین آپ نے پڑھا نون ساکھن کو کہتے ہیں تو پہلے کیا تھا معنی اب یہ نون اپنی جگہ ہے صرف ہم یا پہ نظر کر رہے ہیں یا متحرک تھی ما قبل کیا تھا فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے کیا بنا معنان علف بے ساکھن نون بے ساکھن اول مددہ تھا تو اجتماعی ساکھن علیہ غیر حد دی ہی آیا تو اول مددہ تھا اس کو کیا کر دیا گرا دیا کیا بن گیا معنان وہی ہے یہاں بلی معنان لی لی معنان جے تو یہ میں نے حالت ہے رفعی میں بتلا دیا اسی طرح آپ حالت ہے جرحی میں کر لیں اس کے تعلیل تو یہ معنان اس میں مقصور ہے اور یہاں علف کیا ہے تقدیراً موجود ہے علف کیا مقصورہ کیا ہے تقدیراً موجود ہے تو اب آپ کے بہت سے اشکالات حل ہوئے اس سے مولانا فتن فتن یہ بھی کیا ہے مولانا اس میں مقصور ہے فتن اسی طرح عفن عفن اس پر علف لام آئے گا تو آپ پڑھیں گے المعن اب چونکہ وہ تنوین نہیں ہے تو اب وہ علف نہیں گرے گا المعن المعن یو تھا پھر کیا ہوا یہ کس سے بدلا المعن رہے گا العص یہاں بھی اسی طرح ہے علف لام ہوگا تو پھر عص کے آخر میں کیا آئے گا علف آئے گا لیکن علف لام نہ ہو تو پھر یہ علف کیا ہو جائے گا گر جائے گا تو عص کہیں گے عبارت میں درمیان اسی طرح الف لام ہو تو پھر کیا ہوگا لیکن اگر لام نہیں ہے تو تنوین کی وجہ سے وہ علف کیا ہوگا گر جائے گا سورة سب کو سمجھ میں آئی بھئی اس میں مقصور ہے اور اس میں مقصور کا عراب کیا ہوتا ہے تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو یہ بھی تقدیراً کیا ہے مجرور کیونکہ لام جارہ داخل ہوا تو یہ مجرور ہوا تو اس کی صفت بھی کیا آئی مجرور تلیمان مفرد آپ سمجھ میں آئی بات تو موصوف کا عراب ہے تقدیری اور صفت کا عراب ہے لفظی اس میں لفظوں میں تلفز کر رہے ہیں ہم کس پر جرب مشکل بات تو نہیں کر رہا بھئی میں سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ دو ترکیبیں ہوئی مولانا تیسی کیا ترکیب ہوگی مفردن پڑھیں گے اس صورت میں یہ حال بنے گا بھئی کیا بنے گا حال بنے گا اور آگے چل کر صاحب کافیہ بتلائیں گے مولانا صاحب کافیہ کا مذہب یہ ہے کہ حال وہ حالت بتلاتا ہے کس کی فائل کی یا مفرود کی یا دونوں تو جو فائل یا مقول کی حالت بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں حال کہتے ہیں اور حال کیا ہوتا ہے راب اس کا منصوب لہذا اس کو بھی کیا پڑھیں گے مفرادا اب یہ کس سے حال ہے تو دیکھئے مولانا ایک وزعہ کے اندر ہوا ضمیر ہے وزعہ کے اندر کیا ہے وزعہ فیل ہے مولانا ہر فیل کے فائل یا نئے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے دنیا میں کوئی ایسا فیل آسکتا ہے جس کا فائل یا نئے فائل نہ ہو جب بھی فیل آئے گا وہ ہمیشہ فائل ہے یا نئے فائل شابش وہ نئے فائل ہے تو اب یہ نئے فائل جو ہے ہوا اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجے ہے مولانا لفظن کو کس کو راجے ہے لفظن کو راجے ہے تو اس ہوا ضمیر جو فائل ہے نئے فائل ہے اس سے مفردا کیا واقع ہو رہا ہے حال تو کلیمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہو مفرد ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہو ایسے مانا کس کے لئے مانا کے لئے تو کلیمہ ایسا لفظ ہے جس کو مانا کے لئے وضع کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ کیا ہو لفظ یعنی مرقب نہ ہو ایک تو یہ ترکیب ہوئی معنی کس سے حال بنایا ہم نے اس کو وزیع کے وہ ضمیر یہ معنی اس کو حال بنا لیں کس سے معنی سے کس سے حال بنایا معنی سے حال بنا لیں وزیع لیمعنن مفردن جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ معنی کیا ہو مفرد ہو اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ابھی آپ نے بتایا صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں حال کس کی حالت ویان کرتا ہے فائل یا مفعول کی فائل یا نائی فائل یا مفعول کی تو یہ معنی یہ دو نہ فائل ہے نہ مفعول ہے اس سے یہ حال کیسے آ سکتا ہے یہ تو مجرور ہے فائل یا نائی فائل ہوتا تو مرفوع ہوتا تو ہم اس سے حال بنا لیتے یا معنی مفعول ہوتا تو منصوب ہوتا تو پھر ہم اس سے کیا بنا لیتے حال بنا لیتے لیکن یہ تو اس وقت مجرور ہے اس کو کوئی مفعول کرتا ہے تو پھر آپ نے اس سے کیسے بنایا حال تو جواب یہ مفعول ہی ہے یہ کیا ہے یاد رکھو فائل متعدی کیا کرتا ہے مفعول کو نصب دیا کرتا ہے کیا کرتا ہے نصب دیا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ہم نے فائل کو متعدی کرنا ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف لیکن وہ فائل اس کو براہرات نصب نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ فائل لازم ہوتا ہے اب فائل لازم جو ہے اس کا کوئی مفعول آتا ہے فائل لازم تو وہ ہے جس کا مفعول نہیں آتا جب مفعول نہیں آتا تو یہ مفعول چاہتا نہیں مفعول کو نصب بھی لیکن ایک چیز ہے اس کو ہم اس کا مفعول بنانا چاہتے ہیں مثلا مرہ مرہ کے معنی ہے گزرنا مرہ مرہ تو میں گزرا یہ فائل لازم ہے یہ کسی مفعول کو نہیں چاہتا لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں زید پر گزرا کس کے پاس سے گزرا زید کے پاس سے گزرا اب میں اس زید کو مفعول بنانا چاہتا ہوں لیکن مرہ تو اس زید کو نصب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا کیوں کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ فائل لازم ہے یہ مفعول کو نصب دیا ہی نہیں کرتا تو اب مجبوری بن گئی میں مفعول بنانا چاہتا ہوں وہ بن نہیں سکتا براہ راست مرہ تو زیدان کہنی سکتا میں پھر مولانا اب حروف جارہ کی مدد لیتے ہیں ایسے موقع پر کس کی مدد لیتے ہیں حروف جارہ کی اب ہم ایک حرف جر لیا ہے با اور اس کو زید پر داخل کر دیا بزیدان اب مولانا جوڑ دیا مرارتو بزیدان کیا کہا آپ نے مرارتو بزیدان میں کس پر سے گزرا میں کس کے پاس سے گزرا زید کے پاس سے گزرا زید پر گزرا تو اب مولانا یاد رکھو یہ حروف جارہ جن پر داخل ہوں اور وہ جس فیل وغیرہ سے متعلق ہوں تو یہ بھی دراصل مفعول ہیں لیکن کس کے واسطے سے بواستہ حرف جر کے کسی طرح مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے زید کی لاتھی سے پٹائی کی حضرتو زیدن میں نے کس کی پٹائی کی زید کی اور کس سے پٹائی کی لاتھی سے تو اب اس لاتھی کو بھی میں زید زرابہ کا مفعول بنانا چاہتا ہوں لیکن مفعول تو وہ ایک ہی چاہتا تھا زرابہ متعددی ہے کتنے مفعول ان کی طرف ایک کی طرف اور وہ ایک آ چکا ہے کون زید میں نے کس کی پٹائی کی ہے زید لیکن میں آسان کل بھی تو اس کا مفعول بنانا چاہتا ہوں اب کیا کریں بھئی یہ نصب دے نہیں سکتا ایک کو نصب دیتا تھا اور یہ دے چکا ہے اب میں حرف جر کی مدد لیتا ہوں بالے آتا ہوں بیلعصا زرابت زیدن بیلعصا تو اب یہ اس کا مفعول بن گیا مولانا لیکن براہ راست بنایا بواستہ حرف جر کے بواستہ جر کے تو یہ جو جو حروف جارہ کے واسطے سے کسی فعل سے متعلق ہوگا وغیرہ تو یہ اس کے لئے کیا کہلائے گا مفعول لیکن مفعول بھی غیرہ سریح ایک وہ ہے جس پہ براہ نصب آ رہا ہے وہ مفعول بھی سریح ہے اور ایک یہ مجرور ہے یہ کیا کہلاتا ہے مفعول بھی غیرہ سریح کہلاتا ہے سب کو سمجھ میں آئی بات یہ مجرور کیا کہلاتا ہے بھئی مفعول بھی غیرہ سریح اور جس پہ نصب آئے وہ مفعول بھی سریح تو معنن بھی کیا ہے مولانا مفعول بھی ہے البتہ کونسا ہے غیرہ اور مفعول بھی سے کیا آیا کرتا ہے حال آیا کرتا ہے تو اس سے بھی مفردن حال کا آنا صحیح ہوا سمجھ میں آئی بات بھئی شایلی مولانا هذا هو المرام واللہ علم بحقیقة الكلام